اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی والی و صحابہ بارک وسلم صلات و سلام علیہ وسلم میں صدا بہر سے اسلام سے مخاطب ہوں میرا چیڑل دیکھئے دکھائیے سنیے سنائیے لیکن سپر شیئر کیجئے میں جو دروش شریف پڑھتا ہوں یہ دروش شریف مجھے میرے ماں نے سکھایا ہر جمرات کو نورنامہ پڑھتی تھی ہم لوگوں کو لے کے بیٹھ کے آئے دروش شریف ہم لوگوں کو سکھاتے تھی پیر صاحب ہم سے پوچھے تم کو کون سا دروش شریف آسان لگتا ہے تمہیں نہیں پڑھا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی اللہم والی و صحابہ بارک وسلم صلات و سلام بہت دروش شریف ہے آپ کے زبان پر جو آسان لگے وہی دروش شریف آپ پڑھئے آپ کے زبان پر جو آسان میں نے سوالا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑھا ہے لیکن میرے پیر صاحب نے پوچھا تمہیں کون سا دروش شریف آسان لگتا ہے تو میں نے اپنی ماں والا دروش شریف سنایا جو انہیں سکھایا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی اللہم والی و صحابہ بارک وسلم صلات و سلام اپنے بچوں کو کلمہ شریف دروش شریف ضرور سکھا دیجئے ضرور سکھا دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد النبی اللہم والی و صحابہ بارک وسلم صلات و ہر طرح کی محفیلیں بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے مغرب کے بعد ایک گھنٹہ ضرور بیٹھئے ضرور بیٹھئے نہیں تو بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت کم ہو جائے گی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی اللہم والی و صحابہ بارک وسلم صلات و جمعہ رات کو کچھ نہ کچھ احتمام کیجئے شرنی فاتحہ کیجئے اکثر جمعہ رات کو حضرت علی کے نام سے فاتحہ کیا جاتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی اللہم والی و صحابہ بارک وسلم صلات و پہلے تو لوگ چینی لے کے بیٹھ چینی فاتحہ کرتے تھے اب تو اللہ کے کرم کا ہون برس رہا ہے شرنی لے کے بیٹھیں گے بچے ساتھ نے بیٹھیں گے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اشتماعی دعا ہوگا تم مجھے یاد کرے تو میں تجھے یاد کروں جو لوگ جن لوگ کو یاد کرتے ہیں وہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں تو جمعہ رات کو نور نامہ پڑھے ادنی دس بیوی یہ کہانی پڑھے جو اس کو اچھا لگے آرام لگے اس کو پڑھنا چاہیے تکلیف میں تو اللہ مسل لے علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی وعصابی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام روحیں اور فاتح مجھ سب کو سامل کیا جاتا ہے لوگ وہاں پوچھتے ہیں تمہارے گھر سے کیا آیا تمہارے گھر سے کیا آیا تو سوچئے آپ کچھ بھی ہلکا پھلکا فاتحہ کریں گے تو یہاں تو ہم لوگ کہا جاتا ہے کہ ہر کھانا فاتحہ کر کے کھائیے ہر کھانا چاہ آئے تین گلہ شریف پڑھئے رانی گن سمسیدہ فاتحہ پڑھئے اور سب کو بخش دیجئے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی وعصابی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم